اگلے چوبیس گھنٹوں میں خوشخبری کا یقین ہے یہ کیا خوشخبری ہو سکتی ہے اس پر بات کریں گے وزراء کو تحریک کی عدم اعتماد سے پہلے کون سے معاملات تیہ ہوتے نظر آ رہے ہیں اور پھر ایک اور افسوسناک واقعہ پیس جس کے پہلے میں کچھ عرصہ پہلے آگ لگی تھی اور بے کروڑوں کا نقصان ہوا لوگوں کا اسی طرح ہم نے پیس میں دیکھا کوئی وہاں پہ سیکیورٹی ارینجمنٹ نہیں تھے کوئی جو آگ بجانے والے آلات موجود نہیں تھے اس پر بات کریں گے بیٹی صاحب اب تو قوم بڑی تھک چکی ہے ویسے اور اس کے اصحاب جو ہے خاصے ہو چکے ہیں کہ یہ کہانی کدھر کسی طرف ہو جائے ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قاضی صاحب قوم تھک چکی ہے لیکن یہ جو بیسیکلی آج کل سیاسی جو ہو رہا ہے بچوں کے لیے بچپن میں آپ جب جوانے بچپن میں تو تو کارٹون دیکھا کرتے تھے کارٹون دیکھ کے بچوں کا دل نہ پھر کرتا دوبارہ کارٹون دیکھنے کا مجھے بتائیں اتنی دیر سے پریکٹس ہو رہی ہے اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ عدم اعتماد کے نمبر گیم پورے ہیں حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے نمبر گیم کم نہیں ہوئے وزراء کہہ رہے ہیں جلزہ جلز اس کو بلایا جائے حکومت کی اتحادی جواتے کموں بیشتر دو دجن سے زیادہ ملاقاتہ کر چکی ہیں لیکن کسی میں اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے چاہے وہ پی ٹی اے کے منحر فاراکین ہو چاہے حکومت کے حادی آ کے کھل کے کہیں ہم خان صاحب کے ساتھ آئیں اپوزیشن کے ساتھ ہیں جب اخلاق کے آت اتنا پسے پردہ چلے جائیں اور ملک کی اپنا ذاتی مفاد پارٹی مفاد کے لیے دوستوں گریبان ہو جائیں ایک طرف بیان دیتے ہیں حکومت ہم کے ساتھ دوسری طرف کہتے ہیں نہیں ہے تیسری ہیں میں آپ اور کوئی بھی آدمی ادھر کیا پردکشن کر سکتا ہے ہر ایک کی رائے مختلف ہے ہر آنے والے بلوٹن میں ہر آنے والے لمحے میں پچھلے لمحوں سے مختلف صورتحال ہو جاتی ہے تو ختمی بات تو میرے خیال میں جب ووٹنگ ہو گئی اس سے پہلے کلانا مناسب نہیں مجھے ودیر داخلہ کی خوشخبری ایک ملانا صاحب اڈالیس گھنٹے میں خوشخبری سنا رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو اب یہ سنا رہے ہیں دونوں ماشاء اللہ بلانا فردر امان کی خوشخبری تو سنی لیتے ہیں بلانا کی خوشخبری سنی لیتے ہیں تو پھر ملک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سنائیں جی کہنا چاہتا ہوں کہ تیس مارچ کو پورے ملک کے کونے کونے سے آپ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں تیس مارچ کے لانگ مارچ کو جب یہاں پہنچ جائے گا کتنے دن رہے گا اس کا فیضہ ہم نے اس موقع پہ کرنا ہے لیکن عدم اعتماد کی تاریخ تک لوگ تیار رہیں کہ اس دوران میں وہ شاید اسلام آباد ہی میں رہیں گے تو ملک صاحب اپنے محبوب قائد پہ سمجھتے ہیں آپ کے کونے کونے سے لوگ آ جائیں گے یہ کونے سے نیچے سے بھی آ جائیں گے زمین سے بھی آ جائیں گے آسپان سے بھی آ جائیں گے مگر اصل جو مسئلہ ہے جو اصل میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پولٹیکل کلچر ہے وہ ہے مولا جڈ کلچر کہ آپ کے آس میں بھی گنڈا سا ہے ادھر بھی گنڈا سا ہے میں چھوٹی سی ایمی اوٹ اف دی وے بات کرنے لگا ہوں کل میں ایک صاحب سے بیٹھا تھا وہ بتا رہے تھے ایک لاکھ بیس ہزار ریلوے کے ریٹائرڈ لوگ ہیں اور ابھی تک ان کو نہیں ملی پینشن نہیں ملی اب ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں کے ساتھ اگر ملٹیپلائے کرے تو وہ کس عذاب میں رہ رہے ہوں گے پندرہ دن سے ان کو اپنی پینشن نہیں ملی جو ان کا حق ہے آپ نے کل خبر دیئے کہ پیرا شٹا مول اس ملک میں نہیں ملی جو سردرد ہے تو وہ تو بے وکوف یہ ہے انسانوں کی بات کر رہے ہیں اب ہم ان کی بات کرتے ہیں یہ ہے مولا جڈ سیاست مولا جڈ سیاست یہ ہے کہ اگر عمرانہ نے کام تو شروع کر دی انہوں نے کہا میرے پاس گنڈا سا ہے سپیکر خبردار ٹانگیں توڑ دیں گے کوئی ادھر سے ادھر تو جا کے دکھا ہے پھر انہوں نے کہا یہ بھی کام نہیں ہے انہوں نے کہا دس لاکھ بندہ کھڑا آگے ذرا جا کے دکھو اور آگے دکھو تو اپوزیشن بے وکوف ہے وہ بھی اس فلم کو سمجھتے ہیں انہوں نے کہا بھائی ہم بھی طاقت ہے ہم بھی بدماش ہے اگر تم بھی بدماش ہو تو یہ سمپلی میں سمجھتو مسلس کی لڑائی ہے تشدد کی لڑائی ہے اس میں نہ عوام ہے نہ سیاست ہے اور مجھے تو اب یہ بھی ڈال لگنا شروع گیا ہے کہ ایک دم کوئی اوپر سے کوئی زور سے آسمان سے آواز آنی ہے سب گوبارے میں سے وہاں نکل جانی ہے اور امنومان ہو جائے نا یہ سارب مجھے لگتے ہیں کوئی ڈراما ہی چل لے تئیس تاریخ کو آ رہے ہیں وہ آپ کے پاس کیا اطلاع ہے بھٹی صاحب کہ کیا اور کیا ارینجمنٹس ہیں دیکھیں قادی صاحب جب حاکم وقت ملکہ وزیر آزم اٹھائیس کو کاؤنٹنگ ہو اور تئیس کو ڈی چوک میں جلسہ رکھ دے اور وہ دورہ یہ فرمائے اسی حجوم Hangi ستائیس کو ستائیس کو رکھے ہیں انہوں نے اور تئیس کے انکہ نہیں تھائیس کو ووٹنگ ہے میری عرض سننے میں اور ستائیس کو جلسے ستائیس کو جلسے تائیس کو ووٹنگ ہے ستائیس کو آپ کے وہ جو منتحب سب نمائندے ہیں انہوں نے جانے ہیں ان کو آپ چاہتے ہیں وہ حجوم قتل کر دیں یہاں واپس وہاں سے آنا مکی دینے کا یہی مطلب ہے نا انہوں نے تئیس رکھ دیا تئیس کو چلے گے بھائی تئیس کو تو بلی بھی نہیں پر مارے گی یہ ظاہر ہے وہ ایک پیریڈ ہے شبلی فراز صاحب نے ہمیں جائن کی ہے وزیر سائنس وار ٹیکنالوجی اور آج کا سائنس بڑی جدت سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے تو یہ جو ادم اعتماد کا ایشو ہے کوئی ایسی سائنس نہیں آئی کہ ہمارے سیاست دن پور عظم رہ کے ایک آئینی طریقے کو آئینی بہران کو ختم کر دیں کام یا کریں یا ادم اعتماد کو ناکام کریں کوئی ایسی سائنس تو نکالنے کو مشین نہیں نکالی ہے جی وہ الیکٹرونک موٹنگ مشین ہے جس کوئی اپوزیشن ہوئی طرح سے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو چیزیں وہ کرتے ہیں مینویل ایلیکشن میں وہ ہونی سکتی ہے اس لی بکلور مخالفت ہے اور ہمارا خالے کے الیکٹرون ریفارمز کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں عدد کی ایک آئی اوورسیز ووٹنگ ہے اور ای بی ایم ہے تو سائنس کو یہ نہیں قبول کرتے ہیں شبی صاحب یہ بتا ہے ادم اعتماد میں آپ کر رہے ہیں ستائیس مارچ کو غالباً جلسہ دس لوگ کا اور مولانا فضل ریمان صاحب نے کال دے دی ہے تائیس مارچ کو آپ اس سے سیاست میں پختگی دیکھ رہے ہیں یا تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ بہتر حکمت عملی سے ٹکراو کی بجائے آئینی مسئلہ کو آئینی طریقے سے حل کرنا چاہیے آپ اپنے کیا کہتے ہیں اس میں دیکھیں بات یہ ہے بڑی صاحب کے ہم نے تو بنیادی طور پر جو جلسے ہم نے شروع کیے تھے وہ تو ہمارا ویسے ہی بڑے عرصے سے پرائی میل سر کے لائنس میں تھا کہ ہم جلسے کریں گے اور ہم سے راتہ کریں گے کیوں بھی کچھ اظہر ہے کہ ایک لوکل بارٹیس کے الیکشن سے آ رہے ہیں کچھ تو ہو بھی رہے ہیں کچھ ہو رہے ہیں تو یہ اگر میں تمامات والے ہی تو بات میں آئی اور ستائیس تاریخ کو ہم نے جلسہ یہ کیا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم پورے اپنے سٹینٹ کو سامباد میں بنائیں اور یہ ایک تو فنکشن ہوگا جس میں ایک گلسہ ہوگا جس میں کہ پرائی میرسے آپ پڑھئے ہیں بات کریں ہیں باتیں کریں گے لیکن اس کو آپ پڑیشن میں چونکہ ہوں گے آگوں کو کھولے ہوئے ہیں انہوں نے ایک کاؤنٹر کیا کہ جس میں فضل رحمان جس طرح آپ نے دیکھا کہ نیشنل اسیلنی کا پارلیمنٹی لوجہز میں جس طرح سے وہ اپنے انہوں نے دشکل کشی کر دی تو یہ ملانا صاحب کے پاس کچھ لوگوں کی ہوتی ہے نیوزنس ویلیو تو ملانا صاحب کی نیوزنس ویلیو ہے جس کو کہ وہ بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ تیس کو بلایا ہے دیکھے تیس مارس ہمارا ناشنل دے ہوتا ہے اور ہمارے ادھر ایک بڑی اہم وہ ایسی تو ہمیں پتہ ہے کہ اسلام سے کتنا لگا ہوا ہے ملانا صاحب کو اور کتنی انہوں نے خدمت کیا ہے اسلام کی تو بنیادی طور پر یہ ان کی طرف سے میں یہ کہوں گا کہ ایک شرف پسندانہ ایک ایکٹیوٹی ہے جو کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں شبلی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سیاست کا مرکز تو عام طور پر عوام اور لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں مگر جب پوری پولیٹیکل پارٹیز حکومت سمیت پورا اقتدار اقتدار کی سیاست کریں گے تو لوگ بات دل نہیں ہو جائیں گے دیکھیں درست آپ کہتے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم تو اپنا کام کر رہے تھے ہم کتنی بھی چیلنجر سے نبودہ ماتے ہو اور سارے پاکستان کو پتا ہے اچانک کہیں سے کوئی اشارہ ملا کہ انہوں نے میں تو گارونی اس میں بلکل اس کو سمجھتا ہوں کہ ہوتر سے بھی باہر سے ہی یہ ٹرگر ہوا ہے کہ انہوں نے اچانک جو ہے تو یہ اس قسم کی آدم اترمات ایک روڈیکل رسٹیبیلٹی لانے کے لیے شروع کرتے ہیں اور دوسری بات دیکھیں آپ انہوں نے اس پورے ایک مہینے میں انہوں نے کیا کیا یہ صرف اپنے اقتدار کے لیے انہوں کار ریز لوگ ہوں نے ہدیں تک باندھے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں عوام کیلئے کیا یہاں نے یہ تو اپنے اقتدار کی ترمانت انہوں نے کر دی یہ تو ایک سکوز ہو گئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہوا ہے عدم اعتماد تو میں ممٹی صاحب میں دن کی گرائیوں سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا اور دوسرے یہ کہ ہماری پارٹی کو یہ انہوں نے مزید بنا دیا ساری جگہ پہ ہمارے ورکرز ہماری فیملیز میں جی وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیٹے رہے اور کچھ ہمارے تو پوری پارٹی جو ہے جا گئی ہے پوری پارٹی ایکٹیوٹی چھوٹ ہو گئی ہے ہمارے 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 ہو گئے ہمارے لئے اور ساتھ میں یہ ہے کہ یہ ستائیس کو یہ اٹھائیس کو ایکسپوز نہیں ہو جائیں گے یہ تحریک کیوں آسے پلی زرداری نہیں ہے لیٹر کیوں لکھا ہمیں کہہ رہے تھے نا وہ کہ جی آپ اپنے وہ ظلمیر کی آواز کی مطابق ان کو ووٹ دینے نے کیا ضرور پڑی تھی کہ آج انہوں نے زرداری صاحب نے اپنے امینیز کو بارننگ دے دی حد کے ذریعے یعنی اس میں بتائیں کہ کون ہے خبر آئے ہوا کون ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ شکست لکھی ہوئی ہے یہ نمشتہ دیوار ہے یہ اس ڈیسپریشن کی ایک اٹیمپٹ تھی جس میں کہ انہوں نے یہ خبر دکھا اپنے امینیز کو اور یہ ہی خبر ہے ان کو باقی پارٹی تو یہ جو انہوں نے ایک ہوا سا بنائے ہوا تھا نا وہ بلکل وہ جس طرح نا وہ بارہ اس میں وہ جو پنتی کو لگ چکی گیا خلانہ صاحب تو بات کی باتیں کر رہے ہیں نا ہم ابھی سی بھی ان کے جو ببارہ تھا نا جو انہوں نے ایک اٹیفیشن سائی ماحول کریئیڈ کیا تھا ایک مہینے کی وہ جو ان کی وہ تھی ہم ان کو انشاءاللہ عید سے عید سے پہلے ہمیں لوگ عید کی مبارکیں دیں گے اچھا یہ فرمائیے شبلی صاحب کے یہ جو وزیر اطلاعات انہوں نے ایک انٹریو دیا ہے کہ جی یہاں لاکھوں کا مجمع ہوگا اس کے بیچ میں سے گزر کے جانا پڑے گا اور بیٹ میں گزر کے واپس آنا پڑے گا اس پہ لوگ بڑی لہے دے کر رہے ہیں یہ جیسٹ ایک فگر اپ سپیچ تھی یا یو ریلی آہ مینٹ دیکھیں جی یہ تو ایک پیچ میں ایک حصہ تھا اور میرا کھالیا ہے کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جو سلسے وہ ستائیس کو ہو رہا ہے اور اسی رہا ختم ہو جائے اور ادھم ایتماع جو ہے وہ ستائیس کو بتا ہے کہ ابھی چوزری پرویج علی صاحب ابھی ایک چینل کو انٹریو دے رہے تھے آپ انہوں نے کوئی کھل کے تو بات نہیں کی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون انہیں نام آنے اپنا سی ایم تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم صاحب شدید خطرے میں ہیں تو کیا یہ آپ کو چھوڑنے والے ہیں یا ان کے ساتھ آپ کے معاملات کہاں تک پہنچے ہیں دیکھیں ہمارے انتحادی ابھی تک انہوں نے کوئی سمارے خلاف ٹیویشن نہیں کی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا ہے بہتا ہے کہ انہیں سپورٹ نہیں کریں گے پولٹیکل پارٹیز یہاں پہ ظاہر ہے اس کی سمیتی سیچویشن میں وہ اپنے اس کو مفادات کو آگے بڑھانے کی کوئی کرتی ہیں جو کہ یہ نارمل چیز ہے لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس پر یہ جو ایک کا ماحول بنا ہوا ہے اس میں ہماراں کا ذکر کہیں کی نہیں ہے یہ صرف خودوں کی بات ہو رہی ہے کہ کس کو کیا ہوتا ملے گا کون کی سمجھے کا فرشمند ہے میرا خیال ہے کہ اسے جو اپنیشن پارٹیز ہیں وہ بہت زیادہ سکریٹ ہوئی ہیں کیونکہ ملک کے اور ریجن کے حتے کے حالات کو دیکھتی ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں کہ بنانا ریگاپکس کو بھی اگر آپ حامل کر لیں جس میں کہ اپنیشن پارٹیز نے ایسے موقع پر جہاں پہ کہ ہم بالکل کووٹ سے ضرر اب نکل کے اب اپنے لائیس کو ری بیل کر رہے ہیں ایسے حالات میں اقتدار کی خواہش جبکہ انیکشنز بھی ایک سال سوہ سال بعد یا ڈیٹھ سال بعد ہونے والے ہیں اس قسم کی چیز کو اٹھانا شاہر شو کرتا ہے کہ ان کو نہ موک سے محبت ہے اور نہ عوام سے ہمیں اس میں کہاں گئی ان مہلائی کی باتیں کہاں دیں تو اب ادھوم کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے ناوہ کی بات ہی نہیں ہے یہ اپوزیشن ہے یہ اپوزیشن ہے جو کہ اس مل کو آگے لے جائے کہ آگے کا پلان چاہیے کہ کچھ نہیں ہے یہ ایک اشارہ ان کو باہر سے ہوا ہے اور یہ انہوں نے یہ سارے جو محباداتی ٹول ہے جس میں کہ انہوں نے اپنی جو جو ایسے جنہوں نے ملک سے بھائر رکھے ہوئے ہیں یہ تو داگرہ کو کفا کریں نہیں سکتے یہ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی چھوٹی سی وہ اس کو اساسوں کو بچانے کے لیے پورے ملک کے کفادات کو دعو پے لگا دیتے اب عمران خان کا بلکل وہ ہے ایک اینڈی ڈوٹ ہے اس کے لئے اساسیں ہیں بھائے نہ اس کو پروائے وہ اس ملک میں اس ملک کو ایک کم از کم ایک یہ تو نہیں ہے کہ ہم کرائے کے ٹٹو بن جائے ہم کو ہمیں ہنگے ہم اس کے لیے لڑنے لگے ہم اس کے لیے چیزیں کرنے لگے ہم نے اس ملک میں پرائے منسٹر عمران خان نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس ملک کے مفادات کو ڈیفینڈ کرنا ہے نہ کہ سعود آبازی کرنی ہے ذاتی مفادات پر قومی مفادات شبلی صاحب یہ اشارہ کہاں سے ہوا ہے پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے اس طرح کس طرح باہر سے اشارے ہو سکتے ہیں یہ اپوزیشن کس سے ملی ہوئی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشت کی جو آہ جو بڑی پارٹی ہیں ان کے ان کے اساسے اور وہ باہر ہیں انہوں نے ہمیشہ ان باہر بیرونی قوتوں کے مفادات کے لیے اپنے فارم کورنسی کو علائن کیا جس کی وجہ سے ملک تو بہت جالا رخان ہوا ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو پتے میں حالات ہے اس طرح کے مختلف بلوکس بن رہے ہیں مختلف ری علائنمیٹس ہو رہی ہیں ایسے حالات میں پاکستان جو کہ ہمیشہ ایک سیٹلائٹ سٹیٹ تھا ایک 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 پلائن سٹیٹ تھا اس کو جو ہے تو ابھی اگر اگر ایک ایک رسپیکٹیبل ایک انڈیپینڈنٹ اپنی مفادات کو دیکھنے والا ملک بنانا چاہ رہے ہیں ہیں اے یہ پر یہ پسند نہیں ہو اچھا یہ بتایا شبلی صاحب یہ فرمائیے جی 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 پہلے دن سے اتحادی جمعاتیں آپ کے ساتھ ہے باپ ہے کاف لیگ ہے ایم کیوں میں جی ڈی ہے ہے کیا بہتر نہ ہوتا کہ آپ کی کچھ ایک ڈیلیگیشن منتے اور ان کو انگیج کرتے اور یہ پہلے دن آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کر دیتے کہ ہم حکومت کے پہلے دن سے ساتھ اور اینڈ تک رہیں گے کہیں آپ یہ نہیں سمجھ جائے آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی تھوڑی سی نرمی بڑھتی گئی ہے جس کی وجہ سے اتحادی دوسری طرف جانے کا سوچ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا چلے گئے ہیں دیکھیں یہاں ہو سکتا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ضرورت تو ہائن سائٹ ہمیشہ ہوتی ہے اور ابھی ہماری ملاقاتیں ہوتی رہے ہیں ہماری کیابنٹ کا وہ حصہ ہے آج کا حصہ ہے تو کونٹیکٹ تو ہی بھی سلسل رہتا تھا ہمارا لیکن اس سبجیکٹ پہ جبکہ اچانک یہ ایسا ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک اپنیشن نے اس کو ایک بڑے ایک ایسا عطا یہ دیا کہ جیسے کہ ان کے پاس کو بہت دوت آ گئی ہے ان کے پاس ممبرز آ گئے ہیں پھر میں ریپیر کرتا ہوں کہ یہ جب ایسا ہوتا تو یہ پیرا سے زرداری کی اپنائی ہوگا ہے ابھی آپ نے کہا کہ لیٹر لکھا زرداری صاحب نے بھی اپنے ممبر پارلیمنٹ آپ کے آپ کے کتنے لوگ آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں جو بعض اشارے بھی مل رہے ہیں کیا آپ بھی اپوزیشن کے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کی انڈرسٹیننگ ہو چکی ہے دیکھیں یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن پارٹیز میں سے بھی پہی لوگوں نے ہمیں اپرویش بھی کیا اور رابطے میں بھی ہے جو میری اقلاعاتی پچھلے اس تک وہ تو سترہ اٹھارہ سترہ اٹھارہ لوگ تھے جونکہ ہمارے ساتھ بڑے کلیر رابطے میں ہیں اور جس کی وجہ سے شاید یہ خط بھی لکھا گیا ہے اور اسی طرح آپ نوازلی کی میرا خیال ہے وہ کی خط بکے گی تو یہ ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے کیا اسی لیے تو نہیں ہے کہ آج رفکار علی بھٹو صاحب کی بڑی تعریف کی پہلی دفعہ جناب امران خان صاحب نے کنونچن سینڈر میں تقریب کرتے ہوئے دیکھیں رفکار علی بھٹو اس میں کوئی شکل نہیں جا پاکستان کے اگر ٹاپکس یا سردان کیونکہ اس ملک میں ایک ہدھرے ہیں جنہوں نے کے ایک انٹرنیشنل نیبل کی لیڈرشپ کی اس ملک کو ایک نیا ویشن کیا وہ یا خیدی آزام تو اس کے پاس رفکار علی بھٹو اور ابھی کے دور میں امران خان ہے یہ بتائیے گا سر آپ کیا سمجھیں اگر اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو جیسے وزیر اعظم امران خان صاحب نے کہا تھا میرے پہلے نشانے پہ آصف علی زرداری صاحب ہیں شباہ شریف صاحب ہیں مولانا صاحب ہیں کیا پھر اعتصاب کا عمل تید ہوگا یا اسی طرح چلتا رہے گا ماضی میں کے پیسے ریکورن نہ ہو تو اضامت ہی لگتے نہیں محض نہیں جی اب کی بار جو ہے تو حالات بالکل مختلف ہوں گے ہاری پوری پارٹی وائبریٹ ہو گئی ہے ہم نے کچھ مستیکس کی ہوں گی اس کی ہمیں جانتاری ہو گئی ہے اور جو ہم نے اعتصاب کا خاص طور پر دیکھیں جب تک ہٹی صاحب ہرے کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب تک کہ سزا نہیں ملے گی جزا نہیں ملے گی یہ تو سارا ایک انٹرنیشن یہ لاغ نیچر ہے کہ جب اچھائی اور براہی میں کوئی تنیز نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ اچھائی کرنے میں کوئی کوئی انسینٹیو بھی نہیں ہے تو اس میں اعتصاب کے عمل کو بڑا کڑے طریقے سے اس میں ہم نے ہنڈرٹ پرسنٹ فوکس کر کے اور ہم نے یہ اس چیزوں کو ان کے پیسے جانا ہے ورنہ میرا خیال ہے بڑی بڑکسمت نہیں ہوگی مجھے شبلی صاحب آپ نے بتایا کہ آپ پوزیشن کو کافی نقصان ہوا ہے اس سیاست میں مگر آپ کی پارٹی میں توڑ پھوڑ نظر آئی ہے علی بھان گروپ جنگیر ترین گروپ نراز گروپ ہم خیال گروپ اور کہتے ہیں کوئی کہتا ہے تیس ہمارے پاس اہمینے ہیں تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں دیکھیں اس کا اس کا اصل میں اس کا اینڈ جو ہے نا وہ اس سے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا یہ سارے ہمارے ہمارے لیے جیسے کہتے ہیں ہماری پاٹی کے لیے ساری اچھی خبریں ہیں جو بھی مسئلے مسائل ہمارے تیو سامنے آگئے ہیں ہمارے سارے ورکر اٹھ گئے ہیں ہمارا قوم کے ساتھ وہی لنک سابنش ہو گیا ہے جو کہ ہمارا دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور دو آزار یارہ کے اس میں وہ تھا یہ محول بن گیا ہے بھٹی صاحب آپ کو موچھے زیادہ پتہ ہے کہ یہ اس وقت ہے جو اس وقت کی کی جو ایک وہ ہے وائبرنسی ہے کہ ہم تو پوری مہنز بھی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دوبارہ ہم وہ اتنا رسٹور نہیں کر سکتے تھے جتنا کی اپنیشن میں ہمارے لیے یہ کامہ سامن سکتے ہیں یہ یہ بڑے ٹرن آؤٹ ہوا ہے اور یوٹھ بھی بڑی آئی ہے اس کی کیا آپ بجا سمجھتے ہیں انٹی امریکہ جو جو سٹینس لیا ہے ابنان خان صاحب نے یہ انٹی ویسٹ دیکھیں یہ جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ پورے خطے کی جو ریالائنمنٹ ہو رہی ہے اور جس طرح کے ابھی جو لیٹر دیولپمنٹ روز کی اکرین کی یہ ساری ہوئی ہے اور جس طرح کے یورپ اس وقت میں جس پویشن میں ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں تو آپ لوگوں میں ہماری تاریخ بڑی بڑی ہے کہ کس طرح سے بہت کو بڑی سٹی بڑی ہے اس کیا جاتا ہے کس طرح ان کو ان کی لیڈرشیپ یا ریجیم کو گوٹیا جاتا ہے چینج کی جاتی نہیں جاتی ہے اور یہ سارے ایسپیکٹ تو ہیں ہم تو ایک زیادہ پہلے تو ہم اتنی انٹر کنیکٹیڈ نہیں کہ دنیا جتنی خیاب ہے ابھی تو کئی چیز اگر ایک ارجنتینہ میں کوئی سٹاوپ مارکٹ کا پیش ہو تو اس کی ایک دنیا پر آتی ہیں اسی طرح جو بھی ہو رہا ہے ہمارے جتے میں ہمارے دنیا میں تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک ایسا لیڈر جو کہ ملکی مفادات کی بات کرے اور یہ نہیں ہے کہ کوئی دشمن ہی کر رہے ہیں ہم ہمارا سب کے ساتھ دوستی کا پروگرام ہے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہم ایکوشیٹ کریں گے کسی کی کوئی ہیلپ کریں گے تو اس میں ہم سب سے پہلے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کے مفاد میں کیا ہے اگر ہمارے ملک کے مفاد پر نہیں ہے تو ہم پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمیں پون کیا ہے بہت شکریہ شبلی فراج صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہوتی جماعت کا جو موقف تھا ناظرین آپ نے سنا بہت پورا اعتماد در آتے ہیں برحال دیکھتے ہیں ابھی تو کچھ دن ہیں بھی مگر ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کے بعد ہم پھر بات کریں گے بڑی صاحب اور ملک صاحب سے پوچھیں گے یہ کون سی خوش خبری چوبیس گھنٹوں میں آئی ہے پچھلے دو سو چالیس سالوں میں تو کوئی نہیں آئی چلیں چوبیس گھنٹوں میں آ جائے تو ہم آپ بھی ساتھی شیئر کر لیں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہم نے اس دن کہہ دیا کہ انشاءاللہ دی چوک میں دس لاکھ آدمی ہوگا اور اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی جو مجھے امید ہے نہیں آئے گی تو میں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کس ماہی کے لال میں اتنا قلیجہ ہے کہ دس لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے عبران خان کے خلاف ووٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے میں نے کہا کہ کلیجہ ٹیسٹ کریں گے کہ اس کا کیا کلیجہ ہے لیکن مجھے امید ہے وہ نوبت نہیں آئے گی اور ہم یہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جو ہیں وہ جائیں گے بیٹی صاحب اب تو وہ پنجابی فلمیں بھی بننا بند ہوگی ہیں جس میں اس طرح کے ڈائلاغ ہوتے تھے قاضی صاحب ماضی قریب میں پندرہ بیس سالوں میں بے نظیر کا ایٹی سیس کا استقبال چھوڑ دے دس لاکھ آدمی پتہ ہے کتنا ہوتا ہے پہلے تو یہ بتائیں ہم نے تو ادھر ہی دیکھا تھا چھے سیدہ سپریل میں اس کے علاوہ ساری پارٹیوں نے ملکہ دس لاکھ کا کبھی بلکہ اس کے بعد بھی بے نظیر کا تھا جو توزار ساتھ یہ رزوی صاحب کا جو جنازہ تھا دس لاکھ سے زیادہ ہوتا ہے نہیں نہیں اسی ایک ساتھ لیکن بہت بڑا تھا دس لاکھ ایک تین آدمی چار پانچ فٹ جنہاں گھیتے ہیں پٹی صاحب اہمی تھی ہو ساتھ ہے نا فواس صاحب آپ کو یہاں رواہ تک مندساری سار نظر آئیں گے دوسری طرف کے اس دس لاکھ میں سے پی ٹی اے کے منعرف لوگ گزریں گے بھی ان کا قلیجہ بھی ہوگا پھر قلیجہ نکر بھی آئے گا اگر جاتے ہیں کامیاب ہو گیا تو کیا پھر اکمت اس میں سے نکلے گی یا اپوزیشن اس میں سے نکلے گی میرے خیال میں ایک یہ جذبات سے بھرپور تقریر ہے دوسرا انہوں نے کہا شاید یہ نوبت بھی نہ آئے اس کی نوبت نہ آئے کیا دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک اپوزیشن ادم اعتماد واپس لے لے جو بظاہر آج تک ناممکن لگ رہا ہے مشکل نہیں کیونکہ اب تک تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لگ رہے ہیں ساری اس سیاست اخلاقیات کے دائرے میں یہاں آرگومنٹ پہ نہیں ہو رہی خدمت پہ نہیں ہو رہی دمکیوں پہ ہو رہی ہے مار دیں گے چھوڑ دیں گے پکڑیں گے نہیں اور تور مولانا صاحب نے تئیس مارس کا الان کر دیا مجھے لگ رہا ہے ان سارے سیاستدانوں نے مل کے نہ اس بائیس کروڑ عوام کو ذینی مریض بنا دیا ہے اور جب تک اس کا نتیجہ نہیں آتا مولانا صاحب نے بھی پانچ چھ دن پہلے کہا تھرٹالیس گھنٹے میں خوشخبری یہ بھی کہتے ہیں بادیون نظر میں خوشخبری تو یہ ہے کہ دونوں جماعتیں حکومت اور آپوٹشن مل کے کوئی احسرہ فیصہ کر لیں جس سے ٹکراؤ کی پولیسی ترق ہو جائے اس کے امکان مجھے نظر نہیں آتے مجھے تو ہاتھ سے ہی نظر آ رہا ہے اگر دونوں پارٹی اپنی زندہ پہ اڑی رہی تو تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے سنا ہے کہ دیر کے جلسے کے بعد کچھ کمانڈو ایکشن ہوا تھا اس کا سائیڈ ایفیکٹ آپ کو حافظہ بعد نظر آیا اور کل پھر میٹنگ میں کہا گیا کہ سر آپ جو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں غصہ جانے بھی اگر اس قسم کی کوئی بیک گرونڈ بات ہو رہی ہے مطلب ہے حکومتی اور اتحادی جماعتوں میں میرا مراد کسی ادارے تو آپ کو پتا ہے نہیں ہوتی صاحب کیونکہ خان صاحب کی آنکہ ہوتے ہیں ہم تو نیوٹل ہائی نہیں بڑی پڑی لکھی تھی بڑے چل فاس تھے صاحب کا استعمال تھا کوئی خان صاحب لگتا ہے ایک دن میں بدل جاتے ہیں بڑی اچھی بات ہے ہنگی ایک دن آپ نیوٹل آدمی کو جانور کو فضیلت دے رہے ہیں انسان پہ انسان پہ بھیڑ یہ کو کہ جو اپنے سے کبزور کو کھا جاتا ہے وہ نیوٹل ہوتا ہے انسان نیوٹل نہیں ہوتا یعنی ان کو اکل کے بندوں کو اب بلانہ فضل الرامان صاحب بھی ایک تکریر کر رہے ہیں کہ میں داس لاکھ بندہ لاؤں گا بیس لاکھ بیس لاکھ بیسلاکھ تو آہ کا ہے نا ایس اقبال صاحب نے ہاں بیس سال تو رہا ہے مرموسلم لیکٹ ملے ٹھولو دونوں نے دو دو کروڑ لانے ہیں ہم کس کی حمایت کریں گے کس کو کہیں گے صحیح ہے ایک مجھے جو شک پڑھا ہے نا ہماری جو پولیٹیکل پارٹی یہ لاکھ ہزار کو لاکھ سمجھتی ہے قادی صاحب امیتندہ سا مختاریا گالودی دیئے خلے تک نہ حکومت کے خاتماؤں میں کچھ رہا ہے نہ اپوزیشن میں رہا ہے اب خود تیسری طاقت آگئی ہے انہیں کہ اب بندے دے پتر بنو یہ میں آپ کو خبر دے دوں نہیں تو انکار کرتے ہیں دے پھر میں اینا دے ٹیپا کس نے چلانیاں نہیں چلانیاں میں ایک دو چلا دے نہیں چلے پہلے پرویس خٹک ساپ کی ٹیپ چلاتے ہیں ہمیں کوئی سیکھ نہیں دیا کر رہے ہم تو وہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں پرویس خٹک ساپ کچھ کہہ رہے ہیں جب گورنمنٹ ہوتی ہے تو یہ دونوں ادارے حکومت اور اسٹیبلیسمنٹ یہ ایک ہوتی ہے جب بھی اسٹیبلیسمنٹ حکومت ایک نہ ہو وہ ملک نہیں چل سکتا تو یہ غلط فہمی کسی کو نہ ہو کہ اسٹیبلیسمنٹ اور حکومت الگ الگ ہے دونوں ایک دوسرے کے حصے ہیں اور ساتھ ہیں اور ساتھ چلتے رہیں گے مجھے تو کوئی چیزی نظر نہیں آتی وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ہی ہیں یار قاضی صاحب آپ کی سادگی پہ میرا دل فریب کھائے کوئی ایسا کر بہانہ یہ غالباً ڈیفینس منسٹر ہے یہ واحد ڈیفینس منسٹر ہے جو ڈیفینس منسٹری میں نہیں جا سکتے میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں دوسری بات حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج بھی ہوتی ہے آئینی طور پر بندے توڑنے پہ نہیں کہ اس کو قاضی کو اس کے ساتھ ملا دو اس کو اس کے ساتھ ملا دو تمام ادارے بشمول فوج چیف ایکزیکٹری وزیر آدم پاکستانی ہے لیکن ان کا کام یہ ہے ان کے آئینی اور قانونی حکامات پر عمل کرنا سیاسی جوڑ توڑ کرنا کسی کو پکڑنا کسی کو چھوڑنا نہیں ہے تو اچھی بات ہے اسٹیبلشمنٹ حکومت ایک پیج پہ کیونکہ حکومت فوج جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یہ خالی حکومت کی نہیں ہے یہ اپوزیشن کی بھی ہے میری بھی یا آپ کی بھی ہے کس کی نہیں ہے یہ جو ادھر جہاد کرتا ہے ایک فوجی جوان یا افسر کیا وہ کہتا ہے میں پیپلز پارٹی کے لیے کر رہا ہوں نون لیگ کے لیے کر رہا ہوں جمعیت علماء کے لیے کر رہا ہوں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں پاکستان کے لیے تو اسٹیبلشمنٹ کو میرا خیال ہے یہ گسیٹنے بند کریں تمام لوگ اسٹیبلشمنٹ کا ایک قائنی رول ہے وزیراعظم کو بتاعت لیکن ایک قائنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیاہ نون لیگ کے بندے پیپلز پارٹی میں ڈالو پیپلز پارٹی کے کعب میں ڈالو کعب کے پی ٹی ای میں ڈالو یہ آئینی رول نہیں ہے یہ غیر آئینی 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 سے مغابت ہوتی ہے اختیارات کا غلط استعمال کسی بھی کرپشن سے بڑا جرم ہے کیا ایک ڈی ای جی ہے کیا اس کو یہ کہے گا وزیراعظم کے فلاں بندے کو گولی مار دے تو وہ گولی مار دے یہ اس کا مطیعت نہیں ہے وہ کہے گا یہ اس نے غیر قانونی کام کیا تو اس پہ قانونی استعمال کرو انویسٹیکیشن کرو انکوائری کرو ذمہ دارہ تو سزا دو میرے خیال میں قاضی صاحب دونوں اس وقت دونوں کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں یا کام پر ٹانگ رہی ہیں کوئی ایک ڈیالک ایسا چلنا مجھے نہیں پتا نہیں واج انہوں نے کہا کہ انہوں نے جوڑ کے بنایا ہے انہوں نے ایسے نہیں بولا تھا یعنی ان کو کٹ پیسٹ کیا ہے تو اچھا اس کی تردید آئی ہے کہ جانبن نیوٹل ہوتا ہے اس کی تردید نہیں آئی اچھا میں کل جا رہا تھا ایک دوست کے ساتھ میں نے کہا تجھے کیا ہوئے کہتا ہے انجیکشن لگوانے جا رہا ہوں کہتا ہے کتے نے کٹا ہے وہ تو نیوٹل ہے اس نے تجھے کیوں کٹا ہوں عطل سے ہی نہیں وہ پاگل کتا تھا اب وہ کیا اس کا کتے کا کیا کرے تو تو نیوٹل ہے پھر جو ہے بھی نیوٹل تو پھر اس کو تو صدا نہیں ہو سکتی تو میں نے کہا یا دوسرا چھو سائکر میں کہا تجھے کیوں نہیں کٹھا کہنا کیوں کوئی کتا نیوٹل تھا اس نے سمجھا یہ غلط ہے میں ٹھیک ہوں اب مجھے تو اب یہ دیو اب ڈیو ملک صاحب یہ آپ نے سنا ان کو دیکھیں کائی صاحب جو بات ہو رہی ہے بات تو جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں جس نظام میں بیٹھے ہیں سمپل سی بات ازاد و شمارگی آپ کے خواب ادم اعتماد ہے مجھے یہ نہیں سمجھا رہی یہ کیا بیس ہے اسٹیبلش ہنڈ ہمارے ساتھ ہے ہمارے یہ تو کوئی بیس ہی نہیں بیس تو سمپل ہے کہ اگر آپ انہی کی حبریں کٹھی کر لیں میں پی ٹی اے کی بات کروں تیس کے لگ بگ ایم این اے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں بیس ابھی وہ ٹائم زیادہ گا بیس آپ کے اتحادی ہیں ایمکوی ایم کاف لیگ اپنا آپ کی جو باپ ہے ہر ایک کی میں آپ کو ایک ریکارڈی ڈونڈ ریکارڈ ان کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ہماری مجورٹی حکومت کے خلاف ہے یہ میں ان دنوں کی بات کروں مجھے دنیا کا کوئی ریشنل بتا دیں آپ نے ادم اعتماد آپوزیشن نے دی ہوئی ہے پچاس بندے دس بندوں کی آپ کی ایک سریعہ تھا یہ جن میں رکھے پچاس بندے کیلکولیشن میں نظر آ رہے ہیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے کچھ ابری آگی تو پھر چھپ کر کے آئے آپ پوزیشن کے ساتھ پریس کا حفظ کریں آج کے بعد ہمارا پی ٹی اے اس سے کوئی تعلق نہیں نمبر گیم آ دیا ہو جائے اور کہیں جی آپ لیں اپنا اپنا آپ ٹھیک کہہ رہے آپ سویڈن میں رہتے ہیں ایک سمپل بات ہے آپ سویڈن اور ڈین بار کی بات کریں امران خان سویڈن میں رہتے ہیں نہیں امران حقیبہ بات کریں امران خان سویڈن میں رہتے ہیں وہ سویڈن میں سیاست کر رہے ہیں اچھا کا مانگا سویڈن میں ہوا تھا ایک بندے نے تھوڑی سی وزیر پنجاب نے بات کی اس طرح کی جو یہ بات کی ہیں تو جناب اس کے پیٹل پر بھی بند اس کی ٹرانسپورٹ بھی بند آپ کا خیال ہے کہ یہاں ہمارا ہے میں نے اتنا بے وکوف ہے کہ اپنا آپ نوز کر دے تو اس کا پتہ ہے کہ ابھی بٹی صاحب نے کہا نہیں نہیں تھوڑے نہ پھر اس طرح بات اس طرح کر لیے ابھی بٹی صاحب نے کہا بھئی کوئی کام ہے کہ کسی کا اپنا آپ پولیس والے کو کہیں گے بندہ مار دو او بھائی یہ در سی ایم کے کہنے پر بندے مارے گئے ہیں اور یہ میں نے نہیں کہا عابض باکستان نے ٹی وی پہ آگے کہا ہے اور ابھی تک وہ باہر گھوم رہا ہے کسی نے اس کو یہ نہیں کہا عدالتوں میں جانا چاہیے ہیں عدالتوں عدالتیں ملک قیوم جس وقت آپ نے امران پر تنقید کرنی ہوتی ہے آپ سویڈنٹ اور جاتے ہیں جب ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی سا پیرا سیریس سوال ہے آپ سمجھتے ہیں ہمارے ایم این اتنے بے حکومت کے اپنی آپ پڑوس کریں جو سیاسی سنیریو سنیریو نہیں اس کا جواب دے مجھے بتایا ہے حکومت یا اپوزیشن مجھے دکھ ہوتا ہے اتنے تنے بزادار لوگ ہیں چالیس چالیس سال سے تجربہ ہے ایک موقف نہیں لے پا رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ یا کیا قوم کو سائیکو بنا دیا ہے ایک پارٹی ہے اس کے پاس دونوں جا رہے ہیں یار اتنی اخلاقی جورت بنو بھئی امران ٹھیک نہیں ہے میں جا رہا ہوں یا میں امران کے ساتھ ہوں بٹی صاحب انگریزی میں کہتے ہیں نا آل از فیر ان لب اینڈ وار وہ پرانا ہو گیا ہے آل از فیر ان پولیٹکس نیکڈ اقتدار کے لیے ایک نیکڈ وار ہے اور جنگ ہے جو ہوتی ہے اور یہ آپ نے حضور پیش کی تھی یہاں پہ یہ جو تمام اعلیٰ روایات ہیں نا انہوں نے امران خان نے بائیس ساتھ سے کہا تھا تو اس نے کیوں کہا تھا اور پیتیس ساتھ سے جو نے جو کیا ہے ادھا نا نہیں لے دے جنہیں کہا تھا انہوں پھڑ لاؤ یہی کلچر ہے بڑی اچھی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام نواشی کر گئے امران کا حق ہے وہ سارا بوس ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں بتاتا ہوں کہ امران خان کے لیے تو جنت کے میار ہیں وہ تو بالکل آئین پہ چلے اور ہم زیاو لاکی گود میں اور اس کے بور پہ بیٹھ کے آ جائیں تو کوئی بات ہی ہے تو نوال شریف جو ہوئے یہی کلچر یہاں سے زیاو لاکی آنے کے بعد اس سیاست کا کلچر آپ نے اور آپ کی محبت جس محبت اس پارٹی کا بنایا ہوا ہے نہیں ہے میری بھی تو سنیں نا مال لیا کہ نون لیگ نے فلوڈ کراسنگ کی مال لیا نون لیگ نے پولٹیکل کریکشن کی اس کا مطلب ہے کہ یہ جسٹریفکیشن پی ٹی اے کو بھی دے وہ بھی کرے یہ آپ کہہ رہا ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے کیمپ میں بیٹھ کے امران کو اٹیک نہ کیا کریں اچھا کس کو نہیں بنتا آپ کا انڈیپنڈنٹ بیٹ کے بات کریں یہ کہہ رہا ہوں اچھا بٹی صاحب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں خبر یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ چائنا روس اور سعودی اریبیا خان صاحب کو بچانے آگیا ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں خان صاحب کو نہ روس بچا سکتا ہے نہ چائنا بچا سکتا ہے انٹی انٹی امریکہ بلاک کٹ بنن بن گئے چھوڑ دے نا وہ تو اب اگر اے اسمار بزدار کے خلاف جو بائیڈن کبین چلا رہا ہے اس کو خطرہ ہوگا کہ ان کے سنا ہے اسمار بزدار کے ٹرمپ کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہے اس نے ایک دو تین میٹنگیں بھی کی ہیں ٹرمپ کوئی پاسفورٹ بدل کے آیا تھا پی سی پہ اچھا سی ہم پنجاب کو بچانے کے لیے چالیس لوگ تو کموں بیشتر پنجاب کے ٹوٹ چکے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں یہ تو میں نون لی کے بوٹ پہ بیٹھ چلو شکر آپ بھی دادو شوال کی بات کر لیں میں نون لی کے بوٹ میں نہیں بیٹھ رہا میں ملا ہوں میں ملا ہوں جانتا ہوں ان کو گزاری چیز یہ ہے قادی صاحب فیصلہ اسی نے کرنا جو نظام حکومت سے نا رہا ہے تو پھر کوئی نہیں ٹوٹا ان کی عقاد ہی نہیں یہ ٹوٹنے کی پھر جب فیصلے کسی اور نے کرنے ہوں تو اہمیں نا گنیا کرو پنجاہ ادھر آگئے ہیں اب ادھر آگئے ادھر آگئے وہ پچھتے نہیں کدھر جانا ہے قادی صاحب دیکھو فیصلے تو کوئی اور کرتا ہے ہماری زبانیں سیدھی گئی ہیں کیا دو 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 آٹھارا کی حکومت میں پی ٹی اے کے تھے ایک سو تئیس مسلم لیگ نون کے تھے ایک سو نتیس اس وقت کی اہم ترین شخصیت ہو رہا بڑی مجھے پنجاب بھی ملے گا کے نہیں یہ کونہ گھر کانوں نے باتیں سنی رہی ہیں چھوڑوں پھر کس طرح رانہ سناولہ نے آٹھ بندے کابو کیے ایک بات میں بھی بتا دوں پھر کس نے توڑے بغیر کریکٹرز کا نام لیے بغیر میں نام تو لوں گا نہیں میں بھی نہیں لوں گا دیکھیں آج سے آپ اس ملک کے حکمران ہیں واہ واہ آپ یہ جو کاروبار ہے نا یہ مجھے فور سٹار جنرل صاحب نے محروم نے بتائی تھی بات تو یہ یہ کسی کا نا اس کا وہ کر دیں اپنا اس کو ٹرسٹ بنا دیں انہوں نے کہا واہ ساڑی تباری بنایئے واہ واہ ہیں جی تو ان پر بیکھا نا ہم خان صاحب پہ بھی سعود آج میں نے سوال کیا نا کہ بھٹو صاحب کے خلاف آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی اصلاحات عوام کے اکمے بھٹو نے کی تھی نائنٹی سیمیٹی تری کا ایک بجٹ ہے جو پیپلز پارٹی پراؤلی کا ایک بجٹ ہے جو پیپلز پارٹی پراؤلی یہ باتیں نہ کریں یہ وزیریان کا کیا کام ہے اسے آپ کو پتا ہے میں کیوں نہیں کرتا آپ تب گلا کیجئے گا جب آپ بی ایم ڈبلیو نہ خرید سکیں جب آپ رینج روور کے پیسے بڑھ جائیں اور توڑا کی طلق ٹرماتران آتے ہیں جواب کرتے ہیں ایک خبر ایک خبر بڑی صاحب عام کے دوستہ عمران خان صاحب ان کو کو خدا کا خوف کریں تیسا سو بات کی بوری ساڑھے نو سو کی بڑی باتیں کریں یورپین یونی کی باتیں کریں یہ کیا بات میں جا رہا ہوں بریک پہ مگر ایک ہوملیس کے سویس بینک تھا اس میں سے چار ارو پر نکلے ہیں یہاں کا غریب آدمی ہے جو پتہ لگتا ہے ماشاءاللہ اینجی چلیں ایک بریک کی طرف جاتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ لاہور میں جو آگ لگی ہے یہ اتنا تکلیف تھے کیوں ہمارا اتنا ڈیلیپیٹیڈڈ انٹرسٹرکچر ہے ایک بریک آئیں گے اور پھر کیجری والتے بھی بات کریں گے جو ہمسائے میں الیکشن جیت کے آ رہے ہیں بریک کے بریک کے بعد ایک تو بھٹی صاحب یہاں کا انٹرسٹرکچر اتنا برا ہے کہ ہم نے ایک دفع پر آگ لگی اور وہاں پہ کوئی فائر ایکسٹنگشت جیسے کہتے ہیں وہ موجود نہیں تھے اور کوئی ظاہر ہے وہاں پہ پھر یہ تاروں کا ایک سسٹم ہے آپ کسی پلازے میں چلے جائیں لاہور میں بتایا جاتا ہے پانچ سو پلازے ایسے ہیں کم از کم جو کہ ولنرے بل ہیں جہاں کسی وقت بھی آگ لگ سکتی ہے اس میں اب یہ کتنے لوگوں کے کاروبار یہاں کچھ ریاست تو کچھ دیتی نہیں ہے لگو بیروزگاری اللاؤنس ہے لوگ اپنا کام کرتے ہیں پتہ نہیں تو کونی تو کونی تو یہ اب لوگوں کی دکانی صاحب دنیا کی پوری کائنات کی ریسرچ کرے ال ڈی اے سے زیادہ کرپٹ آدمی دنیا میں کوئی پیدا ہو نہیں سکتا موجودہ ایک افسر ایک اہم ترین شخصیت کو منتھلی کتنی نہیں دیتا ہے بھول جائے چلے ایک میں آپ کو دیتا ہوں اکثر آتا تھا کہ ریاشی علاقوں میں فیکٹری بنائی آگ لگ گئی دھماکہ ہوا دس لوگ مر گئے کسی ایک کو کبھی سزا ہوئی اندرونے شہر چلے جائیں ایک نقشہ لوا رہی یہ شالمی اگر قانون کے مطابق بنا ہوا تو مجھے پکڑ لینا ہے منتھلی ساتھ ان کو دیتے ہیں تاؤن والوں کو پیسے دیتے ہیں اب تو شادی ہیں یہ پورا رائیوینڈ ہے نا میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں ویسے دس مجھے ٹائم ہے لاکھ روپے آپ پولیس اور انتظامیہ لیتی ہے اے سی رائیوینڈ وہ بہینا طور پر آپ پوری رات شادی کریں قادی صاحب جب آپ کا آوے کا آوہ مگڑا ہوا ہے قانون اوپر ہے کوئی نہیں اپنی حرکت آتا نہیں سکینڈل یہ ہے کہ متاثرین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہم سے خالی کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ایلیجڈلی مبینہ طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں جنب اس کو آکھ لگائی گی اب اس کی کون تحقیق کرے گا اتنے اتنے بڑے بلڈر یا جو زمینوں کے زمینوں پہ جس نے یہ زمینوں کا پھر کیا پلازی کرتی ہے صاحب یہ جو عبیر آدمی نے اس کے حلاف کچھ نہیں ہوگا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے ملک صاحب اس نے چار ہزار پلات کوڑیوں کو واو لے کے کروڑوں روپے مرلا بیچ رہا ہے تو عربوں روپے کا پروفٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس وقت وزیراعظم سے بھی ملتا ہے اپوزیشن سے بھی شخصیت ملتی ہے اس پاکستان میں گریب آدمی کو انصاف نہ مطالبے سے نہ رکیس سے نہ اتجاج سے ملنا ہے یہ چند مافیا کا ملک ہے وہ ہی چلا رہے ہیں میں کہتا ہوں یار یہ ان کو بلائیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ایک پلازہ کسی کا بن رہا ہے اور اس نے یہ زمین خریدنا چاہ رہا تھا یہ ہماری طرف سے نہیں متاثرین کی طرف سے زمین ہے اور ہمارا ہمارا فورم ہم کے لیے حاضر ہے ایک قبضہ گروپ کا ایک الارک ٹاپک ہے میں اس پر انہی کو بولنا چاہتا ہوں میں آپ کو سامنے والا ایک پلازہ ہے جو ری سینڈ ہی وہاں پہ آگ لگی ساتھ ہے بالکل اس کی ریزن میں آپ کو بتا آپ سن کے رہا رہ جائیں گے اس کی ریزن یہ ہے لیکٹر فکیشن ایک نظام ہے آپ نے اگر پانچ سو لوگوں کو بجلی دینی ہے تو تاروں کا ایک سٹینڈر ہے میٹر کا ایک سٹینڈر ہے وہ پتہ ہے کس طرح لگی وہ جو اوپر تارے ہیں نا چھات پہ وہ چوہوں کے گھر بنے ہوئے ہیں چوہوں کے کارڈ کارڈ کے ان کی وجہ سے شارٹ سرکرٹنگ ہوئی یعنی کہ آپ نے تاروں کو کسی نظام کے تحت کوئی ایس او پیزی لیے ہیں یہاں جو آپ سب سے پھیٹ جاتے ہیں ہمارے بڑی تکلیف میں آپ کو بتاتا ہوں جب ان تارے یہ جو تارے ہیں جو کچھ میں اب کیا نام لوں ان کا جن کے گھروں میں نوٹوں کے ڈھیر لگا لئی ہیں اور ورلڈ بینک کہتا ہے کہ آپ تین سے چار زار ارب روپیہ کھلاتے ہیں یہ ان تاروں پر اگر جو پیسہ اور پرافٹ آنا تھا اگر اس بجلی پر ری انویسٹ ہوتا اور اگر ہم یہ تاریں زیر زمین لے جاتے ہیں تو تیس پرسنٹ ہماری جو لائن لاسز ختم ہوتے آگ نہ لگتی مگر یہ کیا ہے جس طرح خاجہ صاحب صاحب کو میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے جب وضائی وزیر تھے اور کہا تھا کہ یہ بجلی نہیں مان رہی یہ ڈکیٹی ہو رہی ہے وہ وزیر تھے اس وقت بیسے ڈکیٹی اب بھی ہو رہی ہے جہاں بڑی صاحب قائد صاحب میرے کہنے پہ آپ جہاں جہاں پلاغہ بنے ہیں ادھر ایس او پی ہوتے ہیں انڈی یہ کے نائنٹی پرسنٹ نا پارکنگ کا انتظام ہے اور یہ سارے منتھلی مبینہ کرپشن لیتے ہیں مہارا پلیٹ فرم ان لوگوں کی حاضر پرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے آئیں ہم سے رابطہ کریں ہم جین این میں فون کریں اور جو متاثرین ہیں خاص طور پر ہم انہیں پورا ٹائم دیں گے تاکہ ہم آپ کی آبازوں پر تک پچا چکیں اجازت کل میریں گے اللہ حافظ